حقیقت تو بعد میں پتا چلے گی perception پہلے بن جاتا ہے اچھا بنے برا بنے صحیح بنے غلط بنے so how do you counter that perception that is very important and for that very reason we've set up a SED in the foreign office I'll give you two examples بڑی خوبصورتی سے بڑی خوبصورتی سے بڑی چلاکی سے بڑی مکاری سے ہندوستان نے جو کشمیر کی حق خدرادیت کی جو جد و جہد ہے اس کو انہوں نے رنگ دیا دہشتگردی میں over looking کہ یہ internationally recognized dispute ہے حل طلب مسئلہ ہے انہوں نے بیانیاں بنا لیا 9-11 ہو چکا تھا انہوں نے اس بیانیاں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا نتیجہ تن مظلوم نہتے کشمیری مر رہے شہید ہو رہے پس رہے لیکن دہشتگردی کی تحمد ان پہ بھی لگ رہی اور ہم پہ بھی لگ رہی اب اس بیانیاں کو جب تک ہم کاؤنٹر نہ کریں ہمارا image international صحیح نہیں ہو سکتا اور آپ نے دیکھا کہ narrative building سے اللہ کے فضل و قرب سے پاکستان کو کامیابی ہوئی پاکستان کامیاب ہوا دنیا کو قائل کرنے میں کہ بھئی ہم ہم پہ تیررزم کی تحمد میں لگایا جا رہے ہیں ہم تو خود ستر ہزار جانے دے بیٹھے ہیں we have suffered an account of terrorism اور پھر پاکستان نے اپنی operations کے ذریعے اپنی مختلف national action plan کے ذریعے دنیا کو یہ قائل بھی کیا کہ نہ صرف ہم ٹیررزم سے متاثر ہوئے ہم نے اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے تو وہ جو narrative جو ان کے ہاتھ میں آیا تھا آج دنیا آپ خود دیکھیں اور international press کو دیکھیں they are not buying that indian narratively blindly they question اور کوئی آ جایا تو کرتے ہیں but they question وہ doubt اور وہ سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے because there was a counter narrative to diffuse that اسی طرح میں آپ کے ارض کرتا چلوں کہ ایک اور آپ کے سامنے افغانستان میں جو کبھاہت ہوئی جو مشکلات آئیں problem lies in پاکستان weار DJ problem we were we were perceived as the problem now what has happened through success successive narrative building and obviously you helped obviously you helped آج Pakistan is being viewed as the solution not the problem and that's the qualitative change that has come about آج دنیا جو آپ پہ املیاں اٹھاتی تھی finger pointing ہوتی تھی آج وہ کہہ رہے ہیں we recognize Pakistan's role آج Abdullah Abdullah آتے ہیں and Dr. Abdullah Abdullah بھی ہو کے گئے ہیں and mind you he was never very soft on Pakistan in the past لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا لب و لہجہ بہت مختلف تھا امریکہ جو اتنا تنقید کرتا تھا آج ان کے بیانیاں میں بھی میں سمجھتا ہوں بہت فرق ہے at least اخوانستان کے نکتہ نظر کو سامنے رکھیں کئی چیزوں پہ بھی بھی وہ ہم پہ ان کی نظر شفقت جاری ہے لیکن اخوانستان کے حد تک وہ آج آپ کے بیانیے کو آپ کے نکتہ نظر کو دنیا میں تسلیم کیا ہے so i'm just giving i've given you two examples to amplify the significance and the importance of narrative building اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے foreign office میں ہم نے کوشش کی ہے and i'm grateful to the foreign secretary and the entire foreign office team for guiding me for supporting me and helping me in doing this کہ ہم نے foreign office کی جو capacity ہے اس کو strengthen کرنے کی کوشش کی ہے اب یہ میں یہ تو نہیں یہ تو ایک عمل ہے اور یہ عمل جاری رہے گا اس کے لیے ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اگر 21 وی صدی کے جو foreign office کے challenges ہیں جو diplomacy کے challenges ہیں اگر ہم نے ان سے صحیح معنوں میں عوضہ برا ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنے جو toolkit ہے اس کو upgrade کرنا ہوگا اور وہ کرنے کی ہم نے کم از کم اتداء کی ہے اس میں we feel ہماری communication کو improve کرنے کی ضرورت ہے ہمیں مختلف اداروں سے محکموں سے line department سے coordination بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور specialization کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے i will share a number of steps that we have taken just to highlight that there is some work going on in the foreign office for example international cases یکے بعد دیگر یکے بعد دیگر ایک international case اٹھتا ہے اور پاکستان کو ڈاک میں سو where is the problem i mean we have a legal division اور ہمارا treaties division ہے کیا اس کو اثر نہوں دیکھنے کی ضرورت ہے کیا اس کو strengthen کرنے کی ضرورت ہے یقیناً ہے اور ہم نے کیا ہے ہم نے offices جگہ خالی تھی بجٹ میں location موجود تھی جگہ خالی تھی ایک شفاف طریقے سے we've recruited people اور اب ان کی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ جو ministry of law justice ہے ان کے ساتھ ان کا interaction بھی بڑھتا چلا جائے تاکہ ہمیں یہاں جو دکت آتی تھی نہ آئے کشپیر ہم کہتے ہیں کہ ہماری foreign policy کا cornerstone ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے اس کی اہمیت اور و جاگر ہو گئی ہے ہندوستان کے جو پانچ اگست 2019 کے اقدامات تھے اس سے اور وہ issue جو ایک میں سمجھتا ہوں دبا ہوا تھا وہ internationalize ہوا ہے کافی حد تک تو اس کے لیے یہ ایسے نہیں ہو گیا ایک کشمیر ایک کشمیر سیل ایک مسلسل کام کرنے والا کشمیر سیل اب مرتب کیا گیا ہے اسٹابلش کیا گیا ہے foreign office میں اور اس میں مختلف محکموں کا input ہے foreign office کے offices کے ساتھ دیگر حضرات کا اس میں input بھی آتا ہے تاکہ ہم ہندوستان کا جو propaganda ہے اس کو counter کر سکیں ان کا بیانیاں جو ہے یہ ہم نے وہاں کے لوگوں کی خوشحالی کیلئے کیا ہے وہاں کی بیتری کیلئے کیا ہے investments کو promote کیا ہے اور آپ کے بیانیاں نے اس کی نفی کیا ہے اور آپ نے کہا ہے خواب promote کیا آپ نے وہاں تو جو انسانی حقوق ہیں وہ پہلے سے زیادہ پامان ہونے ہیں وہاں تو جو double lockdown ہے ایک تو covid کا lockdown ہے اور ایک آپ کا military siege کا lockdown ہے تو کیا improvement ہے اور وہ بیانیاں آج دنیا نے اس کو buy کیا ہے آج human rights council ہے آج برطانیہ کی parliament ہے European union کی parliament ہے US Congress ہے یہ سب آپ آج اس کو اور international press کو دیکھئے international press آپ مجھے زیادہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں جو پہلے بیانیاں تھا اور اب جو لکھ رہے ہیں زیادہ تنقید ہو رہی ہے نسبتا تو why has that happened it hasn't happened automatically obviously people have worked for it day and night and that is why it is now reflecting certain results another example ہم نے جانتے ہوئے ایک سیچوشن آجاتی ہے اچانک اب events جو international events ہیں you cannot predict them نگونہ کاراباق میں صورتحال پیدا ہو گئی you سیچوشن آتا تھا تو ایک آپ کے ساتھ یہ ساتھ کمرے میں ایک سیل بنا دیا جاتا تھا now this is a permanent feature deputed officers designated officers dealing with the situation 24 7 saturday sunday راعت کے وقت آجائے there some people who sleep in the room next door خدا خاصتہ کچھ ہوئے somebody can call somebody can respond تو اس سے فائدہ ہوا میں فائدہ کیا ہوا covid 19 میں فائدہ ہوا اور جو ڈھائی لاکھ کے قریب stranded پاکستانی تھا اور ان کی فیملی جو پریشان تھیں جو ائرپور پہ پڑھے تھے ان کے ویز ایکسپائر ہو گئے تھے خزار قسم کی مصیبتوں سے اتوچار تھے ان کو واپس لانے میں ہمیں خاصی اس میں آسانی ہوئی foreign service academy foreign service academy آپ کبھی تشریف لائیں اور آپ کو ہم دکھائیں کہ نہ صرف نئے کیمپس میں جو diplomatic انکلیف ہے اس میں شفٹ ہو گئی ہے بلکہ اس کا جو curriculum ہے اس کو بھی update کیا گیا ہے اس کو بھی revise کیا گیا کیوں کہ آج کا جو سفارت کار ہے کل کا جو سفارت کار ہے اس کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیئے ہو سکتا ہے ماضی میں نہ ہو آج ان کی ضرورت ہو that is being done کس طرح ہم نے اور region آج کی بیج بونے ہیں آج کا جو junior officer ہے کل کو اسی نے rise کرنا ہے نا وہ کہیں سفیر ہوگا کہیں فورم سیکٹری ہوگا ان میں سے کئی لوگ they occupy different positions تو اگر آپ کے لیے یہاں رہتے ہوئے good will بنتی ہے تو it does help آپ نے کہیں اچھے دن گزارے ہوں اور کہیں نہ کہیں it reflects تو وہ ہو ہے آپ کے سامنے پھر institute of studies ہے اب اس institute کو ہماری کوشش ہے institute تو پہلے بھی تھا اب کوشش کیا ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ہم زیادہ فعال کیسے کرے اور اس کا جو ریسرچ اس کو ہم فورن آفس کے ریسرچ عام کے طور پر استعمال کیسے کریں اب اس کے لئے پیشنے دن دعوت دی گئی ان کے دی جی تشریف لائے اور ہم ست ریسرچ پیشنے چائنہ موسٹ امپورٹن ریلیشنشپ تو وہاں ایک پورا چائنہ سنٹر فنکشن کر رہا یہ آپ دیکھیں پھر انسیٹیوٹ اف ریجنل سٹیڈیز تھا لیکن نہ ہونے کے برابر تھا اس کو فورن آفس نے اس کو ٹیک آور کیا ہے اس کی نوک پلک درست کر رہے ایک نئے پریزیڈن کا ہم نے ایک پروسس کیا ہے انہا ٹرانسپیرنٹ مینر امپلکیشن انوائیٹ کی اور نئے پریزیڈ ہم پوائنٹ کرنے چلے ہیں بورڈ آف گورنرز ہم وہاں نئے آہ آہ نامزد کر رہے ہیں اور اس فسیلیٹی کو ہم اپگریڈ کر رہے ہیں ہمارا ایک ہماری خواہش ہے پیس اگر ہم پیس چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا نئیبر کو سمجھتے بھی ہیں اور نئیبر ہڈ کی چیلنجز کیا ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں تو اس کے لئے ریسرچ ترکار ہے تو وہ ہے اسی طرح میں ارز کرتا چلوں ایڈوائیز کانسل ایک ایڈوائیز کانسل فورن فیس سٹک کی گئی ہے what was the need for that it's not that we don't have good officers serving in our different divisions they are very good officers at our disposal لیکن it's important جب آپ ایک ادارے میں ہوتے ہیں آپ ایک سائلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت چیزیں آپ کی سرف نظر ہو جاتی ہیں it is important کہ آپ کو فیش انپٹ بھی آئے کہاں سے آئے اکیڈیمیا سے آئے کہاں سے آئے یونیورسٹی سے آئے تو it is important کہ ہمیں وہاں سے انپٹ آئے اور اس لیے ایک ہم نے ایک سیٹ اپ کی ہے اور اور انپٹ مول اسیسے ٢٘ بی ای ای 覺得 نو لایکلارنیگ کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ ایک ہم نے ایک ایف ایم کنیکٹ کا فورم یہاں بلاتے ہیں ٹا لائبری میں ان کی ایوز دیتے ہیں انسے شیئر کرتے ہیں کچھ اپنا بتاتے ہیں کچھ ان سے حاصل کرتے ہیں اور یہ فبیرہ کا فیرض گرام ویقی ہے FM Direct we've developed an app it's an app and through that app every officer in the foreign office is connected and can write to me message me directly کوئی اس کا idea ہے کوئی اس کی information ہے so that's a quick way of communicating thoughts and ideas innovative out of the box ideas بھی اس پہ آ سکتے ہیں and some of our offices have done so virtual interaction اب میں پہلے آس کر رہا ہوں اس پہ انسار ہم نے بڑھایا ہے اب دیکھئے لیٹن امریکہ میں ابھی میری پرسوں ہماری میٹنگ ہو رہی تھی جس میں میکسکو کے ہمارے انبیسیڈر سے آرگنٹینہ کے یہاں ایفریکن کنٹری کے ہمارے جو مشنز ہیں ان کے جو ہمارے سفیر ہیں ان سے interaction ہو رہا تھا now it's physically not possible it is physically not possible for any foreign minister in his tenure or whatever جتہ بھی عرض سے کہا ہوتا ہے کہ وہ ہر مشن میں جا سکے ہر ملک میں جا سکے it's not possible how do we connect with them how do they feel part of the foreign offices how do they feel that the headquarters is listening to them لکھے تو بھیجتے ہیں لیکن ان کو تسلیق ایسے ہو کہ جو میں نے لکھا ہے وہ کسی نے پڑھا بھی ہے جو میں نے لکھا ہے وہ کسی کو سمجھ بھی آئی ہے so through this virtual interaction access بڑھ گئی اور ابھی ہم نے میں نے ابھی پچھلے دو نشستوں میں تیس کے قریب مشن کے ساتھ یہ interaction کیا ہے and believe you me ایک ان کی کارکردی کے کا احساس ہوا کچھ ان سے شیئر کر لیا کچھ منت سماجت ہو گئی کچھ ملامت ہو گئی اور کچھ ایک دوسرے سے ہم نے سیکھ پی لیا so that's another way of doing it اب اسی طرح economic diplomacy went as I said we need to improve our economic outreach because میری یہ یہ اماندھارانہ سوچ ہے ہمارا پاکستان مارز وجود میں آنے کے بعد ہمارا focus کیا رہا ہے on security you know primary focus on the security requirements of پاکستان اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بے پناہ ہمیں اس میں پیشرفت ہوئی ہے اور آج ہماری افواج اور ہماری صلاحیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ انشاءاللہ security کے لحاظ سے ہم میری نظر میں پہلے سے بہت بہتر صورتحال میں ہے لیکن ہماری vulnerability کہاں ہے economic security اگر یہ ملک اگر یہ ملک اسی طرح ڈان دول رہا معاشی طور پر معاشی طور پر ہم بدحال رہے تو پھر یا آئی ایم 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 کے ہم conditionality's کے نظر رہیں گے اور یا پھر ہم دنیا میں گھومتے رہیں گے وسائل کے حصول کے لیے اور جو ممالک مقروض ہوتے ہیں اور کشکول لے کے پھرتے ہیں پھر وہ جو ہے نا ہمارے جو دعوے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے of an independent foreign policy وہ حقیقت ہو نہیں سکتی independent foreign policy تب ہی ممکن ہے جب آپ economically independent ہوں stable ہوں اور آپ کے ہاں food اور economic security ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی economic outreach بنائیں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمارا جو economic diplomacy wing ہے اس کو ہم overhaul ہم کر رہے ہیں تو میں ہوں آئakkust ہوں آپ بہتر کریں آپ پھر ہمارے بہتر کریں آپ آپ بہتر کریں آپ کبھر آپ جو آپ سے شہر کریں لیکنے دیں دیں تین منٹ کے چار منٹ کے ہوں گے جی انفورشنی نو چارے چار بجے جب میں چار بجے آپ کے ساتھ نشیس رکھی تھی نا یہ این سی سی کی بیٹنگ نہیں تھی you must have learned کہ ساڑھے چار بجے این سی سی کی بیٹنگ کال ہو گئی ہے جس میں سارے آہ صوبے بھی ہیں اور پرائیم سٹر چیر کر رہے ہیں and i am already late تو مجھے آپ اجازت دیجئے question انشاءاللہ بالکل لے لیں گے حاضر thank you thank you وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا اگر ہم معاشی طور پر بدحال رہے تو آئی ایم ایف کے محتاج رہیں گے کشکول رکھ کر پھرنے والے ممالک خودمختار نہیں ہو سکتے آپ بھی خودمختار ہو سکتے ہیں جب آپ کی معیشت مضبوط ہو پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ہمارا فوکس سیکیورٹی پر رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہمیں بے پناہ کامیابی ملی ہے